بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاضر ہوں آج جو میرے مہمار ہیں وہ ایک جماعت اسلامی سے تعلق آتے ہیں ہمارے پی پی ترونجہ کے صدر جناب محترم محمد آصر یوسف صاحب ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان طریقہ صاحب سے پی پی ترونجہ سے ان کا تعلق ہے اور یوسی تیس راوری شرقی سے جنرل سکتی ہیں اپنی تنظیم کے اور میاں راشر صاحب ہیں ان دونوں سے باتشیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پیدا یہ آنوں گا ایک چھوٹا صاحب دیکھ موسیقی 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 پالنی سے شروع ہو جاتے ہیں سر جو اس وقت ملکی حالات ہیں ایک دن ہر دن کے ساتھ ایک نیا کا ڈورا بکس ایک نیا سکینڈل ایک نئی بات حکومت کے خلاف یا حکومت اپنے خلاف خود نئے سے نئی بال لے گیا ابھی مہنگائی کا رونڈا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اپوزیشن سڑکوں پہ ہے اس کے ساتھ طریقہ طالبان کا معاملہ آ گیا طریقہ ایک ہفتہ پہلے وہ انڈیا سے فرننگ لیتے تھے ایک ہفتے بعد ان کا تمام معاملات صاف ہو گئے گورنمنٹ اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکی آپ کے وزیر اطلاعات کچھ کہتے ہیں وزیر داغلہ کچھ کہتے ہیں دوسرے لوگ کچھ کہتے ہیں کیسے کر رہے ہیں کس نا گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں اپنی گورنمنٹ کی قائدگی سے عزے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و اسلام علی کے یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی سردار صاحب ہم بالکل اپنی گورنمنٹ سے مطمئن ہیں وہ اس لحاظ سے کہ جو ملک جس دراہے پر اس ٹائم جا رہا ہے وہ دیکھیں ہمیں ملک کس طرح دیکھے گئے ہیں ہم اسی ملک کو سٹرانگ کر رہے ہیں اور جو اپنے مگائی کا پوچھا ہے کہ مگائی ہو رہی ہے بالکل اس میں کوئی شاکر نہیں مگائی ہو رہی ہے لیکن یہ مگائی ایسی مگائی ہے جو پوری دنیا پوری دنیا اس کے لیے پڑھنی ہے پوری دنیا میں اس ٹائم جو اینا مگائی کا ہے جو اینا وہ تفان جو آیا ہو گئے ہر بندہ ہر ملک اس چیز تر تانگ ہے تو ہمارے پاکستان نے کوئی آس کے بھی انگ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کرونے کے آپ شاکرہ ہو رہے ہیں یہ کرونے کے وجہ سے یہ پوری دنیا میں مگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان میں بھی اس کیسے لاحب آیا ہے تو ہر بندہ اس سے پریشان ہے تو خان صاحب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ سبسیٹ بھی دے رہے ہیں ابھی ہم نے چینی پکڑ لیا ہے بڑے سے قداموں سے پکڑی گئی ہے تو انشاءاللہ جب وہ قداموں سے عوان تک آئے گی تو انشاءاللہ ضرور سستی ہو تو دوسرے جو معاولات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ مجود ہے سیاسی لوگ مجود ہیں اور قومتی سلامتی کا اجلاس ہو اور ملک کا چیف ایز اکٹیو اس میں شرکت نہ کرے اس سے بڑا ضروری اہم کام کیا ہو سکتا ہے ملک کے سر برا کے جہاں پر آرمی چیف مجود ہو سیاسی قیادت مجود ہو آپ کا مزید عظم مسئلہ حال کرنے نہیں چاہتا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتا نہیں خان صاحب کے پاس دیکھیں کسی بھی ملک کے وزریادوں کے پاس بہت سارے ایشو ہوتے ہیں جس میں انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے ہر دن کچھ کا مصروفیت ہوتی ہے ہر دن کئی نہ کئی جانتا ہے یعنی یہ جو اجلاس ہوا ہے ان کو اجلاس پہلے ٹریننگ میں جانتی ہے یہ ضروری نہیں تھا نہیں نہیں اجلاس میں ہماری قیادت مجود تھی جو ہمارا ایشو ہے پوری پارٹی کا جو ہمارا پورا نام ہوتا ہے وہ ہمارا پورلیمنٹ میں رکھا ہے وہ دیا ہے مزری آدم ہر ہوت پورلیمنٹ میں یہ ہر ہوتی جلاس میں اس کو آنا چاہیے لیکن کچھ ایسی مصروفیت نہیں قومی اسلامتی کا جو وہ جلاس تھا کمیٹی کا جلاس تھا اس سے بڑا ایشو ضروری نہیں تھا پانستان نہیں آپ کو پتا ہے کہ بالکل اس سے اہم تو نہیں تھی کوئی بات لیکن اس دن لازمی مزری آدم صاحب کو وہ کام ہوگا جس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے آج صرف یہ در تھا ہائی کورٹ اسلام آباد میں کے ناہل ہو جاؤں گا تو دوڑے ہوئے وہاں پہ آکے اے پی ایس کے بچوں کے والے سے بیان دیا آکے اور کہا جی میں کرتا ہوں چار افتہ ہوگی مولدل بی 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 جہاں پہ تلوال رڑکی ہو پتا ہوگی مجھے کچھ ہوگا وہاں پہ شباہ شیر تھا بلاور بٹو تھا ان کے ساتھ وہ بیٹنا ان کو بول نہیں کرتے کہتے ہیں میں ملک اندر تقدیلی لے کیا ہوں گا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گو آگا نہیں دیکھیں سردار صاحب امران خان پاکستان کے بنیازم اس بات میں قومی اسلامتی میں بلکل کلیر ہماری جو خورجو پالیسی ہے امران خان نے جیسے اس کو اکسٹینٹ کیا ہے جیسے اس کو بنایا ہے یہ پوری قوم کے سامنے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ کس طرح برک کر رہے ہیں ہم تالبان کو لے کے کس طرح چال رہے ہیں ہم یا انڈیا کو لے کے کس طرح چال رہے ہیں یا ہم کشمیر کے بارے میں ہم کیا چاہتے ہیں وہ بلکل کلیر ہے امران خان کا ذاتی مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کے وقال کو بلند کرنا اور پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے لانا اور پاکستان کی اہمیت کو بڑھانا اور دوسرے کجل کو یہ بات بتانا ہم کو یہ بابر کرانا کہ پاکستان ایک ازاد اور ایک خود مختار قوم ہے اور یہ ایک ازاد اور خود مختار پاکستان ہے اسے لادہ کر کر کے تھی انڈیاں دے جانا نہیں آپ سے یہ ہے کہ سراجرہ اک صاحب کا بھی دو دن پہلے کا بیان جارہی ہوا کہ یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں تو میں تو یہی نکتے پر پہنچوں کہ واقعی یہ سب چور ہیں ان کا یہ بیان ہے تو اس کے بعد آپ کی قائد کی ملاقات بھی ہوئی کہ ایک نکاتی جنڈے پر کے آپ پوزیشن اگھٹھے ہو کے پارلومنٹ کے اندر بھی اور پارلومنٹ کے باہر بھی حکمت عملی پر حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی تو کیا جماعت سنامی از انہوں جوان یوت ہوئیں گے بھی پیشے دنوں آپ کا احتجاجی مظاہرہ تھا تو وہ تحریک لبیک کے احتجاج کی بدول ورستے بند ہو رہے سے وہ نہیں ہو سکا مکمل اس کی نئے تحریک آنے والی ہے ایک پچاس لاکھ نوکری ہیں اور پچاس لاکھ کر لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں نوکر کے لیے تو اس کے حوالے سے اور کیا آپ سمتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو نئی رائے روز نئی سکینڈل ہوتا ہے تو اس میں کیا اپوزیشن کردان ادا کر سکتی اور کیا ہوگا عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طائر بھائی آپ میرے بڑے محسن پندے ہیں وہ بڑے اچھے برسن ہیں میں تھوڑا سا ہسٹری کو بیک سائن پر لے کے جانا آج سے چودہ سو سال پہلے جب اللہ کا نظام اس دنیا میں نہیں آیا عورتوں کو زندہ درگوز کر دیا جاتا تھا ماں باپ کی کوئی تمیز نہیں تھی کوئی لحاظ نہیں تھا لیکن جب اللہ پاک نے اپنا نظام نبی بجوے بیجا اس وقت اللہ کا نظام نافذ ہوا آج تک ہم لوگ اس زمانے کی گوئیاں دیتے ہیں صحیح اس کی ریزن یہ کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارا توقع اللہ کی ذات پہ تھا ہم لوگ اللہ کی ذات پہ بلیف کرتے تھے آج ہمارا توقع کیا ہے ہم لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے ہیں کوئی کہتا ہے عمران خان تبدیل ہی لائے گا کوئی کہتا ہے بلاور بٹو تبدیل ہی لائے گا کوئی کہتا ہے نواز شریف آگیا میاں آگیاں آگیاں چاہ جائے گا کوئی کہتا ہے کہ سراج الالک صاحب میں جماعت اسلامی میں ہوں اگر جماعت اسلامی کی گورنمنٹ آتی ہے اور یہ اللہ کا نظام نہیں لے کے آتی ہے تو یہ بھی سسٹم کا حصہ ہو جائیں گے دیکھیں گھر میں آپ دیئے جلائیں بٹو کی پوجا کریں آپ بنی گالا میں جائیں آپ دیکھیں بنی گالا میں کیا ہو رہے آپ کو انداغہ ہی نہیں ہے کہ بنی گالا میں کس طرح کی جادو ٹونے ہو رہے یہ جانتے ہیں یہ بھائی یہ میرے بڑے محسن ہیں ان کو ساری باتیں بتا ہے آپ خود بلیو کریں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ چیزیں ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں ہم نے ملک کس لیے لیے ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے لیے لیے ہے لیکن ہم لوگ کیوں ہم لوگ بھیدے پھرتے ہیں اقتداروں کے پیچھے ہم لوگ بھیدے کا جنرائلوں کے پیچھے دیکھو ایک اللہ کے بندے آپ لوگ ناموسے رسالت کے اوپر جو پرسن بات کرتا ہے اس کی عمد کیوں ہے بات کرنے کی آپ اس کی زبان ہلک سے کیوں نہیں کہیں گے آپ ان کے تلک کرتے ہیں امینتیں کرتے ہیں آپ ان کے جاتے ہیں وہاں پر کانفرنسلیں اٹینڈ کرتے ہیں اللہ کے بندوں دیکھو ترکی کے اندر دیکھیں آپ ترکی سے سالوں نے بائی کارٹ کیا ہے خود آئیں ترکی کے پاس کیوں اللہ کی پاور ہے خدا تالہ کی ذات کے پاور پاس بڑی پاور ہے ٹھیک ہے نا ہمارے یہ اکثر بات پرسن کہتے ہیں جی دیکھیں خان ٹھیک رہے گا نیچے ٹیم کا کوئی بھرگ نہیں پڑتا اللہ کے بندوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس اشرہ مبشرات کے پرسن کی ہسٹری پڑھیں میں نے پڑھی میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے کیوں بشارت دی ہے پتہ چلتا ہے ان کی ٹیم کا اور ان کا ورک کا پتہ چلتا ہے وہ اپنے اپنے اللہ اور اللہ کے دین نظیر مولت کا وزیراعظہ کنٹینر پر کھڑے کہتا ہے مولت کا سربراہ اچھا ہو ٹیم خود بہت ٹھیک ہو جائے ادھر بھی مافیا ادھر بھی مافیا ادھر بھی مافیا ادھر بہت بہت بڑا مافیا ہے سر جی مافیا کے سربراہ پڑھ گئے ٹھیک ہے نا خان صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ خان صاحب کو ملک کے اندر کیا چال رہے ٹھیک ہے نا خان صاحب کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا وہ ہمارے کھڑ سنگر نہیں ڈر صاحب ڈر صاحب نے بہت اچھی بات نہیں جو ہمارے دوست ہیں ندیم مالی صاحب کے شو میں ایک دفعہ وزیراعظم صاحب آئے تو ان کو انہوں نے کہا جی لوگ خود کشیے کر گئے ہیں اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اور دوسری طرح ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ وہ ہے کہ وہاں دریا کے کنارے کوئی کتا بھی مات جائے گا جو خلافت راکتا کے لئے ڈل لگا رہتے ہیں تو ان کا حضاب دینا پڑے گا حضرت صاحبہ سے پوچھا گیا سوری میں معذت کرتا ہوں میں ایفیو ڈونڈ پانی آپ نے جو قیسن کیے میں آپ کو کلیر کرتا ہوں عمران صاحبہ تو کہتا ہے کہ میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا اللہ اس کے دل میں خوف دور کرتا ہے جو مسلمانہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہی نہیں ہے جو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ اس کے دل کو خوف سے پاک کرتا ہے دیکھیں یہ ہمیں چودہ سو سال پہلے لے کے گئے بلکل بادن کی ٹھیک ہے لیکن چودہ سو سال پہلے جو ریاست مدینہ بنی اس کے سرگم سٹانسز دیکھیں کہ ریاست مدینہ بنی کیسے وہ تو اللہ کا نظام تھا دیکھیں نا مولدہ کیا سلام مجھے مینی بات سنیں وہاں کو پہار تھا آپ جس مولد میں رہتے ہیں وہاں پہنے مجھے مجھے بات کرنے آپ آپ ٹھیک ہی رکھا رہی میرے بات سنیں آپ اس کے بعد میں کوئی ایک آسا کریں دیکھیں میں یہ بات کرنے ہوں ریاستہ مدینہ کی سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ السلام کے شریف میں یہ پیغام لے گیا نبوت کا چاریس سال مولدہ انہوں نے نبوت کا اعلام کیا پیغام لیا اس کے بعد جو ریاستہ مدینہ قائم ہوتی ہے وہ کتنے عرصے بعد ہوتی ہے تقیباً تیس ساتھ میں لگتے ہیں اس میں چاریس سال تیس سال دس سال بات دس سال بعد ہجرت ہوئی ہے ہجرت کے بعد پہ ریاستہ مدینہ قائم ہوئی ہے اور اس کے درمیان میں جتنے پروسیس آئی ہیں اس میں دیکھیں ہم نے حبشا کی طرف ہجرت کیا ہم نے اس کے لیے صلاح حدبیہ کیا ہے اس کے لیے ہم نے شبیعہ ابی طالب میں وقت گزارا شبہ اپی طالب میں وقت گزارا ہے پھر جا کے ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے اگر آپ ایسے کہیں گے کہ آنند پانند سارا کچھ دیکھیں یہ کتنے دیر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہ دیکھیں تیس سال سے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں آج وہ تو آج بھی وہی کردان پڑتی ہیں کہ یہ چور وہ چھو لیکن خان صاحب اس وقت ملک پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں اگر خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے اگر خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ نیا اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں اس کے پہلے بہت سارے نعرے لگے ہر بندہ نظام مصفیٰ کی تھی ہم نے نظام مصفیٰ لے گئے آنا آپ کو یاد ہوگا ہے ذروکار علی بھٹو جب سوشلزم دے گیا تھا پاکستان میں تو اس کے ساتھ ہی نوست تاری جماعت بنی جنہوں نے بولا کہ ہم نے نظام مصفیٰ قائم کرنا جی ٹھیک ہے وہ نظام مصفیٰ اتنی دیر تک تک جب تک ذروکار علی بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہوگی جماعت اسلامی ہے یہ بھی یہی بات کرتی آرہے کہ امرین نظام مصفیٰ لے گے آنا ہے لیکن عملی طور پر یہ کچھ نہیں کر سکے یہ دیکھنا ہماری صاحب سے مسلم لیگ کے ساتھ کا دوسری کو جماعت تھی تو وہ جماعت اسلامی تھی پاکستان کے بندے تک ہمارے پاس جو بھی جماعت اسلامی ہے یہ مسلم لیگ آئی ہے عمران صاحب نے کہا ہم نے ریاست مدینہ بنائے کیسے جب انہوں نے ریاست مدینہ بنائے تو ہمیں اس تک نے چلتا ہوں مسلم لیگا جھر ایک ٹھیک ہے آپ جائے آپ کو آچھا بتائیں بتائیں نعرہ لگایا کہ ریاست مدینہ بنائے کیسے کیسے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اس کا ساتھیں اپوزشن اس کا ساتھیں اور اس کا ریاستہ بندہ اوہ اپنا مدینہ اوہ میرے بھائیں دیکھو جی دیکھو عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر میرا جسم میری مردی کا آیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر سب سے زیادہ یہ جو پر ہوئی ہے یہ ایک لگتا ہوئی ہے نہیں میرا جسم میری مردی کو راہی ہے اگر اس میں بات کرنی ہے تو میں اس پر گھنٹا دو گھنٹے بات کروں یہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بات کرنی ہے ہمارا موضوع ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ کے لیے دیکھیں حضرت بلالہ حبشی نے کیا کیا ٹھیک ہے انہوں نے کتنی قربانییں دی ہیں وہ سخت پتھر لیڈر کے پیچھے ان کے لیڈر تھے ایک بیٹا ہے ان کے لیڈر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے لیڈر ہیں ہمارے لیے وہ اسوے اسنا ہے ٹھیک ہے خان صاحب اس وقت لیڈر ہے واتیو اللہ واتیو رسول و اولوالعمر منہ اللہ کی عطاعت کرو اللہ کے رسول کی عطاعت کرو اولوالعمر کی عطاعت کرو جو تم میں سے ہے ٹھیک ہے ایک کروڑا نمبر ہمارے پاس آگیا ہے یہ ریاست مدینہ کا بنانا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے اے بین مسلمان ہم اس کا ساتھ دیں کیسے؟ وہ ساتھ دیں جو بلالہ حبشی نے ساتھ دیا تھا وہ ساتھ دیں جیسے شہبی اعبی نالب میں مدینہ شہبی اعبی نالب میں مدینہ کیا علاقہ آپ کو بتا دیتا ہوں جب اس ملک اندر کروڑا آیا تو ساری اپوڈیشنر کو انہوں نے بلایا ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب آئے انہوں نے اپنا باشن باشن دیا جب دوسرے لوگوں کے رائے آنے لگی تو وزیراعظم اٹھ کے چلے گی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں پسند کرتا ٹھیک ہے چلو ان تمام لوگوں میں کیس کر رہے ہیں انہوں نے تو صحیح نہیں انہوں نے تو کیس کر رہے ہیں چلو نہیں کل کی تازیبات دو دن کی بار قومی سلامتی کا جراس ہوا جس میں پاکستان کی تمام ایجنسی ملک کا آرمی چیف تمام سیاسی قوت جو ملک کے اندر اقتدار میں ہیں وہ تمام جو سملی کے اندر موجود ہیں وہ اس میں شریک ہوئی ہیں ملک کا وزیراعظم ملک کا چیف ایڈرکٹیو اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے پچھا اچھا پھر دوسری پر وہاں بار کرتے ہیں میں آپ کو سمید وقت پتانا چاہیے پھر اگری بار سمید پھر دوسری طرف دیکھیں آپ ڈیجیбо ایڈرنس کے ادر تین دفعہ آپ ایڈرنس لے کر آئے تقدیلی چھے اکتوبر سے پہلے جو کیسز ہیں اس پہ اثر نہیں ہوگا اس کے بعد جو کہ اگری باری آپ لوگوں کی اہا ہے پہلے ہم اس میں تقدیلی لے آئیں حملی میں کیوں نہیں لے کیا تھے تقدیلی کیوں نہیں لے کیا تھے آپ نے ایک بات کروں میں کروں شہبی ابھی طالب کا وقت گزار لیا نہیں نہیں میری بات تو سنے میری بات تو سنے اگر آپ نے وہ شہبی ابھی طالب کا وقت گزار لیا دوسرے دن آکے آپ آکے گورنمنٹ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں خان ساں نے جو نعرہ لگایا ہے بھائی نہ آپ کے باہر بلادے افسی ہے نہ آپ کے باہر بلادے افسی ہے نہ وہ ابو باکر صدیق صدیق وہ لوگ نہیں ہیں آپ نے ساتھ آپ کے ساتھ جنگیر ترین ہے کیا نام ہے اس کا جو ہے ان کا ساڑا چودری ہے دیکھیں خان کسام ہماریوں میں کہ تائر بھائی اس کے پاس جو spurیہ میں سادہ کیا اس کے پاس جو ساڑر بھائی ٹیم ہے اسے سوٹیونر مشاہل مشروع والی ٹیم ہے دیکھیں سٹیبلیویشن کے بندے دو سو بندے الفات سے ستیسے بتاع cum خان صاحب نے اس وقت تک خان صاحب نہیں آئی اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دے گے خان صاحب بات نہیں دہلوں .. آج نوٹ Escoles آپ مجھے بتائیں ، کیسے بناییں گے کوِب بات نہیں , ملا کیونک Πیان فوج impossible خان صاحب نہیں ہے اگر وہ مشکلیں گزاریں گے تو پھر ریاستے میں جانگیٹرین کے لئے ہم نے ایسے مسلمان ریاستے مدینہ کے لئے ہم نے کیا 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 ہم نے شہبہ تعالیٰ کا وقت گزار لیا ہے سفی شہبہ تعالیٰ کا وقیورہ تعالیٰ کا وقت گزاریں گے گا یہ جو لوگ ہمارے وقی اور مہنگا ہے صحابہ آپ ان لوگوں کے صحابہ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں جو صحابہ کی جوتی کے برابر نہیں ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیں کیسے لائیں گے آپ کہتے ہیں یہ وقت گزارے یہ وقت گزارے خان صاحب کا وین نہیں نہیں ہے کیسے وین بتائیں مجھے کہیں آپ کی بات کو آگے بڑھا ناموسیر سالت کی آپ نے جڑھیاں اتار دیئے ہیں میں سنے دردی نا کونس کے اپنے جڑھیاں اڑا ہی ہیں اور ناموسیر سالت نے بنایا ہے کوری دنیا میں آزادی حق کے رائے کی آر میں کوئی بھی بندہ یہ کام دیکھو محالے نکلے دی انہیں کچھ ڈرے دے خندگاں کھول کے پہلے پیٹھے دی اللہ نے پند دیو تسی انہا بولو گا لگا دے دنو ٹھیک ہے کیوں زیادی کر دے اللہ نے نبید پارید کو ہندے کو نکال کرے ہیں اکھا تو اس کی کٹنا دیو ہونا دیا ٹھیک ہے ہم تو اید پارٹی ان کے ساتھ نہیں تھے آپ جماعت اسلامی کی دینا آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں دیکھو میں ایک دار اسلامی نے ان کے ساتھ کیوں نہیں ساتھ دیا دیکھے دیکھے میں 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 ایک دیکھے یالوں میں چھوٹا سا بریک اور اسی گرما گرمی کو وقت رکھ بات دوبارہ دیا اسے شروع ورکم بیک بات ہو رہی تھی جی ریاستہ مدینہ ملکی حالات کے اوپر اسے بھائی اس کا سب سے آسان کام یہ ہے جس بندے نے کام کرنا ہونا جیسے یہ نیب کیوں اندر تک دیری کے لیے آرڈینس لے آئے الیکشن کمیشن کے اندر آرڈینس لے آئے میڈیا کی زبان کو بند کرنے کے آرڈینس آسکتا ہے کیا وزیراعظم ایک سمری لکھوائے کہ کل سے اس ملک کے اندر جو ریشتہ مدینہ کا قانون ہوگا تو کیا وہ صدر پاکستان سائن نہیں کرے اور پول ملک کے اندر وہ قانون نافذ ہو جائے تو کیا یہ کام آسان نہیں ہے آرڈینس کے ذریعے اگر نسے کس کرنا ہو بنانا ہو تو یہ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں تر بھی جو توقع ہے اللہ کی ذات پر توقع ہے جب ہم لوگ فوت ہو جائیں گے اس وقت ٹوٹل ہی آثرا ہمارا اللہ کی ذات پر ہوگا ایسے ہی ہے جنت کے اندر خدا تالی کی ذات کہے گی آپ سوچیں کہ میں چیز سامنے لوں گا کیوں ہم لوگ اللہ کی سربڑھائی میں ہوں یہاں پہ دنیا پہ ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیلا کرتے ہیں پانی کا گلاس پر ہم کہتے ہیں پی لیں پی لیں نہیں پیینے ہم اٹھا کے پییں گے تو پییں گے خان صاحب خان صاحب ایک ایسے شکنجے میں بھاس گئے کیونکہ خان صاحب کو گورنمنٹ چاہیے تھی خان صاحب کو گورنمنٹ چاہیے تھی انہوں نے ہر چیز کو ویل کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بھی گئے گا جتنی دیر تک خان صاحب الٹے لٹکے رہے ساری الٹے لٹکے رہے اتنی دیر تک سلامی نظام نہیں آئے گا جتنی دیر تک چند باتیں مثلاً ایک آرٹیکل بل پاس ہو اسمبلی کے اندر کہ جو بندہ جماعت چینج کرے گا وہ اگلے دس سال الیکشن نہیں لڑ سکتا ٹھیک ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے دو سو بندہ ہے جنہوں نے پورے ملک کو یہ اغمال بنایا ہوئے ٹھیک ہے نا ان کو جتنی دیر تک ہم نہیں روکیں گے اتنی دیر تک ہم لوگ نہیں ہوں گے دیکھیں خان صاحب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ایسے تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے دیکھو اس کے لئے ورک کرنا پڑتا ہے اس کے لئے تنظیم سازی کرنی پڑتی ہے فوار چودری فوار چودری جیسے بندے پہ آپ امیدے لاغا کے بیٹھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ یہ جو ان سے کیا نام ہے چینی آج یہ کہنے نے چینی چوڑ چینی چوڑ یا بوران آٹک ہے تو جب اس نے لکھا تھا کیا نام ہے اس کا یاد جانگیر ترین نے تو اس وقت آپ کو کیا تھا ٹھیک ہے نا دیکھو کچھ جگہ پہ آپ کے مقباد ہیں جہاں پہ آپ بولنی زندے لے ٹھیک ہے نا میں اتنی بات کروں سردار صاحب بات یہ ہے بات بار بار ہوتی ہے نظام مصطفیٰ کی آپ نے بولا کہ ایک بیٹھ پاس کریں آڈنی آس پاس میں مصطفیٰ کی دیکھیں اندھمان دزام مصطفیٰ کی ہی گیا نہیں ہمارے پاس مجود ہے نظام مصطفیٰ ہمارے پاس مجود ہے ہم نے جسٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے لوگوں کے اندر اتارنا ہے لوگوں نے اس کو جید دیکھو دیکھو سردار صاحب سنے سردار صاحب سنے سردار صاحب سنے اپلیمنٹ دو سو فندہ اسمبلی سے اندر پیٹھا ہے تو بل پاس ہندہ ہے مشتاق صاحب نے ہیبر پکتون ہا دے ٹھیک ہے اوہ اپنے مو جو سنجھانے ہیں کیونکہ میں لاہور نہیں دیکھیں نہیں میں کروں ایسے کیونکہ آپ نے شروع میں دیکھو اچھا آپ زیادہ جانتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ ملنی نہیں رہو دیکھیں ایک کریانے کے سٹور کا جو مالک ہے نا اس کے پاس تین سے چار پلاؤڑ ہے چھوٹی دکان والے کی بات ہے چھوٹی انار میں جو محلی کی دکان ہے وہ سال بعد ایک پلاؤڑ نہیں دیتا ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتا زکاة کہنے کو وہ دیتا ہے کہنے کو دیتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا بیگی دیتا ہے اگر ایک لاکھ روی ہے یا دو لاکھ روی ہے بنتا ہے جب خان صاحب ان سٹاکیوں کو پکڑتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں کہ ان سے اٹھارا پرسنٹ ٹیکس لینا ہے یہ دے بھی سکتے ہیں ان سے لینا بھی چاہیے میں بھی ایک فیکٹریس لارہا ہوں مجھے ٹیکس دینا چاہیے میں دیتا بھی ہوں جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارا جو غریب آدمی ہے نا جس بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ایشو ہے کیا ان سب غریبوں کو اٹھاتے ہیں اور لاکھ سڑکوں بھی لے آتے ہیں کہ خان صاحب نے ٹھارا پرسنٹ ٹیکس لاغتا ہے وہ سڑکاں دیا دی رولا پاں دے رہے خان صاحب مجبور ہو جاندے دے انہوں نے مجبور ہو جاندے ہیں انہوں نے ایڈی کارٹ کی شرطہ واپس لینی ہے بینی ہے انہوں نے ٹیکس لینی ہے کس یوز کر دے ہیں یہ سارے کسی لینا ہے میں آج ایپین یہ ذمہ داری کس کی ہے تھوڑی تیس میں بات کرنے دے مجھے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری آپ میڈیا کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں اگر دیکھیں علماء لوگوں جیلی گورنمنٹ کی کیا داری گورنمنٹ کی کیا داری گورنمنٹ نے بولا کہ ٹھارا پرسنٹ ٹیکس لینا ہے گورنمنٹ کی کیا داری دیکھیں صاحب میرے بھائی میرے بھائی ٹیک ہے گورنمنٹ نے ٹھکر اس کو مصار کرنے کے لئے مجھنری بیٹی جتنے غزیر قربہ سارے اس کے ملازمین دے ان کو لاکھر اس روڈ پر کھڑا کر دیا یہ ہمارے احساس ہے ٹیکس کی بات کروں آسف بھائی جواب دے رہے اس کے بعد ایک اہم ترین ایشو ہے اس کے اوپر بھی آتے ہیں دو تین ایشو میں ایک بات کروں گا ٹیکس کے لیٹے مثلا یورپ کے اندر ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ہم لوگ میرے تایاب انہوں نے ٹھک ٹھک ٹیکس دیا میں نے ان کو کہا ٹیکس کیوں دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی میں وہ بات یہاں پر رکھوں گا اس وجہ سے یاگوم نظامی صاحب انہوں نے کہا ٹیکس دیکھو مجھے سولتے ملتی ہیں پاکستان خان صاحب ساڑکو دخ گنا ٹیکس میں دے رہا رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن خان صاحب مانو سولتاں ہی دیو نا جنید میڈیسان دیو نا میں میڈیسان بان جائے مانو سولتاں دیو میرے کو جتنا مردی ٹیکس لو دیکھ رہے ہیں سولتاں ہم سولتاں سولت کی ذائم میں سولتاں دیکھ سکھا تمام میرا کیوا دیلے سولت سہت کا باطا کیا تھا خان صاحب خان صاحب نے پہلے سیشن میں سہت کر دی ہر بندے کا آٹ سے نولا کی آپ یہ ہر بندے کا سہت کر دیں جی جی بوڑ اچھا کرنا جی اگر ایسی برو ہے کہ جو استعمال نہیں دارسکتا کہ ایک بائیں مجھے ایک بندہ بتا دے جس کو پیسے ملیں گے میں بتا دوں کیا میں آپ کو تین چار بندے بتا دوں ہمارے دوست ہے امران بیگ صاحب ہے ان کو لوگوں نے کالے کی ہے اس پیسے ہی ہمیں کارٹ اس تمال کرنا نہیں آتا آپ بتائیں گے امران بیگ لوگوں کو ساتھ لے کے کیا ہے یہ ادھر کامو کی ٹول تکس کے ساتھ اسلام تیچنگ اور ہسپیٹل ہے ہماری گورنمنٹ نہیں ہے یہ لوگ گورنمنٹ کے اندر ہیں اور آپ کے فونڈیشن کے اندر ہم لوگ پریت علاج کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اس سنٹر کے اندر دیکھیں ہم لوگ پری بچوں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے دیکھو لیکن میں کہا رہا ہے کہ اگر ہم دیئے گا رہا ہے آپ کو صحیح کر رہا ہے باس کو آپ کو پڑھا کر رہا ہے بھائی کو کسی بجل نہیں ملا جیسے بڑھا کر رہا ہے جب سری ہسپیٹر میں ہمارا کارڈ تعلق کرنا دو تری ریشو ہے کاسا نہیں ہوتا کہ اس میں پیسے نہیں ہے پیسے ہیٹی ہے آپ یہ دوسرا ریشو ہے بھائی آپ ثابت کر رہا ہے نہیں رہا ہوتے آپ نے پڑھا کر رہا ہے یہ آگے سے یہ آنکھا میرزا باد ہے آپ نے لے کے دیا ہے میں لے کے آئے لے جائے آپ کو سوشل میڈیا پر اون کرنا ہے کہ یہ بندہ ہے اس کا دیا ہے ہر بسن آپ کو بتائیں گے میں آپ کو وہ ہسپیٹل نہیں بتا دوں میں آپ کو وہ ہسپیٹل نہیں بتا سکتا وہ ہسپیٹل نہیں بتا ہوں گا گجنا والا میں ایسے ہسپیٹل ہیں جن کے پاس وہ کارڈ لے کے جائے وہ کہتے ہیں ہم نہیں لے سکتے آپ کو اس بندے کو لے کے آن کریں اس بندے کو بھی سارتا ہے مجھے پرسنیل نہیں مجھے پرسنیل نہیں آپ نے پرسنیل نہیں مجھے پرسنیل نہیں مجھے پارٹی کی انسٹ ہے آپ کو لے کے آنکھے آجا آگری بات آسر بھائی پوری کوم پا بتائے 2013 کے لیکشن کے بعد اس ملک کا تبیترین ترنا ہوگا ایکسے چھبیس دن کا کس کی اوپر کیا چار ہلکنگو پر دانت لے کے انتہائی افسوس کے ساتھ جو لیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے دسکا کے حوالے سے پنجاب گورمنٹ کے حوالے سے جو آپ کی دو وہاں کے مشیر تھے جناب مہترم عمر دارسہ و عثمان دارسہ اور فردو شاہ سے قوان ان کا نام پوری مشیر ندی کا نام وہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی آپ کی آپ نے سنے بھی ہوگی تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورمنٹ کی کیا حمیت رہ جاتی ہے میں نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہے اور وہ میں نے الیکشن دی دیکھا اور الیکشن میں یہ بھی دیکھا کہ کس کی مشینری استعمال ہوئی ہے نولی کے کتنے کتنے نے بھڑے دیکھا کہ ادھر فائرنگ ہوئی ہے وہ چارڈ شیٹ دیکھی ہوئے دیکھے نا میں نے وہ الیکشن میں دیکھنے کیسے ہوئی ہے وہ الیکشن میں دیکھنے کیسے ہوئی ہے اگر خان صاحب نے الیکشن میں اندر کتنے وہ نہیں دیکھتے ہیں یہ بات دیکھا کہ گورمنٹ سے جب زیرہ پاک لیکشن ہم آ رہے ہیں دوسرے بات اس کا ساتھ ایک اور آئر بات ہے ملک کے اندر ڈہنگی کا زود دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے گورنمنٹ نکام ہو گئی اب پھر لہول کے اندر ایک عام دوائی پیناڈول کی بہار کی دوائی وہ لوگوں کو نہیں مل رہی گجرات کیسے شہر میں نہیں مل رہی مکتی جو کو نہیں مل رہی گورنمنٹ توٹل سے پھر جید کی ہائی لائٹ کرتا ہے ہائی لائٹ کرتا ہے ہائی لائٹ کرتا ہے یہ جو چیزیں ہیں آپ لوگوں کو ہوش اس وقت آتا ہے جب آپ کے سانٹر پڑتی اس سے پہلے آپ پلانے ہی نہیں کرتے یہ سب سے بڑا فیلئر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے آپ کے پاس پرپورمس کرنے والے لوگ نہیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ٹی ایل پی کا درنا تھا آپ کا جو پنجاب کا کپتار کہا تھا نظر آیا کسی کو کوئی ایک بیان کوئی ایک دیل کوئی ایک پریس کانفرس کوئی ایک اجلاس جس کے اندر وہ معاملے کو اچھے دیکھ رہا حال کرنا چاہ رہا ہو جو ہمارے پولس فورس کے شہید ہوئے لوگ پاکستانی عام پاکستان اس کا ذمہ دار کون ہے کون ذمہ دار ہے آپ آپ لوگ کے چیک درے گے وہ سقائی کھانٹہ کےڑے دیں گے اور اس بیوا کو دے دیں گے وہ بچے پوری زندگی سے پہ النگی اور اور پوری زندگی بیوا دیکھیں جو پہلے ہاں چاہتے ہیں دیکھیں جو پر اسی دیوری سیٹ پہتا ہے کہ خان صاحب سے معاقہ ہوا خطاب کی ہے کس نے؟ خان صاحب نے سر وزیرا علیہ کتلاک کا یا آپ کے اندر اتنا بڑا معاملہ خراب پورا ملک بند ہوگا تو آرکہ وزیرا علیہ کے دیکھنے یہ وزیرا علیہ نے سارے معاملہ کلیر کیسے کیسے کیے؟ اس نے قیقی اپیس ادھ لی ہو گئے نا کس نے کیا؟ وہ جو مدیب مفتی صاحب ہے انہوں نے کیا بولا تھا کیا بولا کہ ہم کن کے ساتھ ڈالا کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ مادوزدار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہاں تھا انہوں نے کہا ہے جب در نا نظر ہے اسی کے ساتھ ہوئے نا نہیں دیکھو وہ میڈیا پر آگے تو وہ سارا کچھ نہیں کر سکتے کچھ کام ہے نہیں میڈیا کے اوپر نا آئے لیکن نظر تو آئے نا پرومی نیٹ تو آئے نا بھائی آپ کے پارٹی ہیں کوئی نظر نہیں آئے وہ نظر آئے ہیں نہیں نظر آئے ہیں دیکھو مفتی صاحب نظر آئے نا مفتی صاحب سامنے نظر آئے نا مفتی صاحب ورک کر رہے ہیں مفتی صاحب ایک بات مفتی صاحب ٹولک کیے کسے ہیں آسف مجھن پار آپ سے بات ہے آسف رضی اللہ ہے آپ رضی اللہ ہے یہ جو ایک سو چھپیس دن کے در نابی آ پایا تھا پھر ان کے قزن تھے پروفیسور تارو قادرین صاحب مل کے پوری قوم کے سامنے ایک سو پچھپیس دن کا طویل تین در نا دیا اس وقت بڑی بڑی بڑکیں مالی جاتی تھیں بڑی بڑی تکریریں اس ملک کو خواب تکریری کے خواب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تین ساڑھے تین سالوں میں طریقے انصاف جو خواب دکھائے تھے اور جماعت اسلامی پچھلے سنسل میں حیبرمنٹ کے ساتھ حکومت میں تھی جماعت اسلامی کیا اس حکومت کے خاتمے یا اس قوم کو مہنگائی بروزگاری ان تمام مسائل سے نکالنے کے لیے کوئی اپنا لائے عمل لے کے آ رہی ہیں دیکھیں جی عوض باللہ میں نے شیطان الرجیم دوبارہ کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یہ میری جماعت کا میں آپ کا جماعت کا وین آپ کو بتانے لگوں خان صاحب کے سپاس وین نہیں ہے الحمدللہ ہم لوگ ایک وین کے ساتھ چال رہے ہیں دیکھیں ہارٹ دل اس کے بعد لنگز اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں پانچ بیماریاں جن کا ہم لوگ فری علاج کروہ کریں گے اپنی گورڈ میٹ کے اندر خلائی مخلوق کو آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں ان کا بات باندھوئی دیکھیں ٹھیک ہے خان صاحب کا جب دھڑنا ہوا تو خان صاحب کے ساتھ سارے اداریں ملے ہوئے تھے خدا تعالی کی ذات کے ساتھ کوئی بھی نہیں دلا اور بغائدہ طور پر لکھا گیا کہ جو اس لائن سے آگے آئے گا اس کو گولی مار دی جائے گی یہ کوئی جنگل کا قانون ہے ٹھیک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ سارے اسٹریبلشمنٹ ہے کیوں اس بندوں کو آگے لے کے آتے ہیں ان لوگوں کو پیچھے نکلاتے ہیں اللہ کا نظام آپ کیوں نہیں لانے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو پرسن تھے نظر آ دے تھے اب لاہور سے چلے ہی نہیں ہے پہلے آپ نے کھنٹے کو دیں اتنا آپ کو ڈر ہے اگر ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ ان کے ساتھ آجانے دیں بیٹھے دیں ان سے پوچھیں کہ اس وہ جماعت اسلامی کام ہے دیکھیں جماعت اسلامی میں خود دکھا دیتا ہوں میرا موبائل نہیں ہے میں خود جلسے میں جماعت کا ایک نمائندہ ہوں دیکھیں میں جماعت کا نمائندہ ہوں میں خود راب ہوں ان کے ساتھ کیوں میں نے اللہ کو جان دینی ہے میں ان کے ساتھ کڑا ہوں دیکھیں یہ جو معاملہ ہے حتم میں دیکھیں پھر آپ مجھے کہتے ہیں پھر میں کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں آپ کو بات کرتے ہیں مجھے بات کو کرنے دینا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا خان صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ مذبی ایشو ہے اور سنسٹیو ایشو ہے اگر اسلام میں یہاں سے میں کو بات کرتا ہوں وہ کل کے بات کرنے والا وہ رد بوچ لیا جاتا ہے یہاں پھر یہ ایک سنسٹیو ایشو ہے اور اس ایشو پہ خان صاحب جب سے واربنٹ میں آئے بات کرنے یورپ پورے کونوں نے اسی بات پر پاور کرنایا کہ ہم آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک بھی بات نہیں سننا چاہتے جائے سے آپ نہیں سننا چاہتے اگر ہم آپ پہ خلاف بات کریں وہ یہودیوں کو جو دیکھو کیونکہ تو ایسی ہم بن عصرہ میں تکلیف ہے ازادی رائق کے خلاف قانون پاس کرانے میں سب سے زیادہ جو قاوش کیا خان صاحب نے کیا سب سے پہلے سلمان رشدی نے ایک وہ پروگرام کا وہاں پہ سلمان رشدی آئے تھا اگر اس کا کسی نے بائیک آٹ کیا تھا وہ تو زیادہ میں عمران خان تھا اس ٹائم میں عمران خان زیادہ پاکستان نہیں تھا وہ ایک اہدہ پاکستان نہیں تھا اہدہ مسلم تھا لیکن اس نے کہا جہاں پہ یہ گستاہی رسول آئے گا وہاں پہ عمران خان نہیں جائے گا ٹھیک ہے اچھا میں بات کروں ہم ہر بندہ میں بات ہے آپ کو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے آپ کو نہیں ہے مجھ کو نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب نہیں ہے نہیں ہم نے آج تک نہیں ہے اس کو بھی ہے اپوزشن کے بھی ہے سب کو ہے لیکن اس اسیشو کو ہم نے سر کے توڑ کے لوگوں کا نقصان کر کے اس اسیشو کو ہم نے کسی طریقے سے حل کرنا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں بات کروں آج ہم فرانس کا سپیر بائی نکال دیں گے تو کیا دوبارہ یورپ یہ ارکت نہیں کرے گا پھر کرے گا پھر آپ کیا کریں گے ہم پوری دنیا سے منقطع ہم آج تک یہ کو بندہ پرینزنٹیشن دے ہی نہیں سکا کہ مسلمان یورپ کے اندر یہ پرینزنٹیشن دے ہی نہیں سکا کہ مسلمان کی اصل ایشو کیا ہے مسلمانوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے مسلمانوں کے درست کیا ہے خان صاحب نے جا کے پہلی دفاع جا کے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے یورپ کو یہ بات بتائی ہے یہ قانون حق کے عزاب کے رکھے ہیں اگر قدم ہو آیا ہے آپ میری بات سکتے ہیں آپ میری بات سکتے ہیں کچھ ایسے ایسے لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے ہیں جو یودی لابی ہے یہ شروع دن سے مسلمانوں کو ڈسلائک بھی کرتی ہے ہٹ بھی کرتی ہے ہٹ بھی کرتی ہے یہ بات ہے دیکھیں اگر آج طالبان کہتے کہ گلنہ کرو جی گلنہ کرو گلنہ کرو دیکھو انہوں نے قدعہ بھی قبضہ نہیں کرنا سے انہوں نے انہوں نے اتھیار چکے جدو انہوں نے پریشر آیا انہوں نے اپنے دفاع لیئے ٹھیک ہے نا انہوں نے اتھیار چکے تک کس طرح ناس کے گیا دیکھو اے اے او بندے نے انہوں نے سانوں بار بار ایک بھی میری بات کو مکمل دونے ہیں انہوں نے بار بار سوئیانی طرح سانوں بارنا ہے انہوں نے پتہ ہے گل کہ اسی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لئے اپنے جان مال اولاد قربان کرن لئے تیار بے شکریہ یہ میری بات تیار ہے میری بات سنیں انہوں نے ایک ہل پتہ ہے ٹھیک ہے جیسے یوڈیوں کو پتہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہیڈلر نے سنیں بڑا ہی تباہی کر دی یہ ہوتی غصے سے ہو جاتے یہ ہے بہت سر دیبی نے یہاں پہ ایک چھوٹا سب ریکن ہوں گا پھر بار کرتے ہیں جی بات تیر کا سرسا ہی ہو جائے رہے گا یہاں ہوں گا ایک چھوٹا سب ریکن موسیقی موسیقی آہ آسر بھائی آپ یود ہیں نوجوان ہیں اور اس ملک کے اندر بیشتر ووٹر جو ہے اس وقت نوجوانوں کا یود ہیں جی اور عمران خان بھی یود کی نمہندگی کرتے تھے لوگوں کو نیا ویجن دیا کہا جی یہ دو پارٹیوں کا نظام ہے خاندانی نظام ہے پیپل پارٹی اور نونلی اور وہی لوگ کچھ پیپل پارٹی سے لیے کچھ نونل سے لیے ایک نئی پارٹی مانگی طریقہ انصاف جو باری سار سے سٹرگل کر رہی تھی ان نظراتی لوگ کہاں گے وہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ ٹیم جو دو زاد دو میں جنرل مشہرق کے ساتھ تھی وہی ٹیم آج ان کے ساتھ جو بیپل پارٹی کے دور میں وزید اگزانہ تھے وہ اب ان کے دور میں آگے یعنی جس بندے کے بہارے میں خاند سب کھڑے ہو کہتے ہیں میں اس کے چھپراسی نہیں رکھوں گا جو اس پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے وہ ان کے سپیکر مانگے یعنی ہر معاملے میں یوٹو یوٹن یوٹن بادشاہ بن گے کیا جو انہوں کہتے ہیں باہر سے لوگ آگے پاکستان میں جوپس دیں گے اور میں آنگا تو یہاں پر ندیے بیٹھیں ان کے پیس ہوں گے تو تھاڑھ تین سال میں اور کہتے ہیں جی آدمی سطح اگلے دن 9 ربے کا باہر سے بڑے دیتے ہیں سب سے صبح لوگ اٹھتے ہیں ان کو پڑا چلتا ہے باہر سے بڑے گیا 9 ربے کا پروٹرول بڑھ گیا 115 ربے ہو گیا اور اسیتہ چینی 160 ربے جس ملک کے اندر ہو جائے اسیتہ آٹا جو ساڑھے آرستوں میں شروع ہوتا اور یارہ ساڑھے یارہ سو سرکاری نیت ہے اور ساڑھے تو فائن آٹے کا رہے ہیں یعنی عام آدمی یہ کہتے ہیں نہیں عامی کیا ان میں سرکاری مرازمی عام بندے کی ضرورتی آمدن بھی بڑھائی ہے یہ اس بات کا جواب دے قوم کو کہ یہ تو کہتے ہیں جی آدمی مسئلہ کرونا کی ویسے تو وہاں تو عام بندے کی ضرورتی زندگی غزارنے کے لیے ان کی ضرورت مالا آمدن بھی بڑھائی ہے یہاں پک کام ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا ٹھوس آپ کے پاس پلان ہے کہ اگر کون اگلے ایلیکشن میں آگے بلدیاتی ایلیکشن میں آپ کو موقع دے تو آپ لوگ اس کون کے ساتھ یہ دوبا ومولگ زیادہ دوب کرزوں کا جو ستر سالوں میں اتنے کرزیں نہیں لئے جیترے خان صاحب نے اچین ملے لئے لئے جی آوز بلے لئے سوری میں بات کرتا ہوں آپ نے میری بات سنننی ہے جی ٹھیک بعد میں یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ مجھے کہہ آپ کے پاس پلان ہے دیفینیٹلی ہمارے پاس پلان ہے خان صاحب خان صاحب خان صاحب کے پاس ابھی تک کوئی وی ان نہیں آیا اس لحاظ سے ٹھیک ہے نا جتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم لوگ سود کے پاسے سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے اتنی دیر تک یہ معاملات دیں گے ٹھیک ہے جب خدا طرح کی ذات نے کہا ہے کہ شریعت کا نظام لے کے آئیں سالوں کے پاسے متفق کر کے تو پھر اس نظام پر چلیں اس وقت یہ نظام سارے یہ نظام ٹھیک ہوں گے دیکھیں مہنگائی ہو رہی ہے دیفینیٹلی دوسری دوسری یہ کریں کہ کچھ مثلا کوئی ایسے پرسن ہو جن کو آپ مثلا جو غریب پرسن ہو جیسے سیدھکار چلا ایسے نہیں پروپرلی ورک کریں ٹھیک ہے نا جن کو مثلا ٹھیک ہونڈ ٹھیک ہونڈ ٹھیک ہونڈ ٹھیک ہونڈ وہ بھی دے رہی ہے گوہرمی احساس پگران دیکھیں اللہ جاتے کس کو ملے کس کو نہیں ملے مجھے مجھے بھونوں گا پھر بھائی میرے غصہ ہو جائیں گے کہ نہیں آپ کو پتا ہے کس نے لوگوں کو ملے ہے اس وقت پتا ہے کہ جماعت اسلامی کو دنیا میں کرونے میں کسی نے دیکھیں بہت پاکستان دیکھیں جو انہوں نے دیکھیں دیکھو 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 کسی نے اتنا دیکھیں چلا رہے ہیں پینے کے لیے ساف پانی دے رہے ہیں یتین بچوں کو رن کر رہے ہیں رمضان کے اندر فوٹ پیکیج دیتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ رمضان کے دن ایک نیا یہ سلامی اللہ حق صاحب کیونکہ اکثر بندہ ہے ہم سے سیکھنے نہ بندہ وہ بندہ سوچ دا رہتا ہے کہ یہاں کس طریقے نہ کریے ہاف پرائز پہ ہم لوگ فروٹ دیتے ہیں ہاف پرائز ہاف پرائز پہ پرائز دیتے ہیں اس طرح چاہتے ہیں دیکھو اگر گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں تو وہ یہ بہتر ہے کہ گورنمنٹ چاہتے ہیں تو گورنمنٹ موو کرو ٹھیک ہے اور کھان صاحب کیونکہ میں جانتا ہے کہ کھان صاحب پبلک چاہی کھان صاحب نے پبلک دیا پرشانیاں دکھان وہ کھان صاحب نے کہا کہ میری بیگم نے مجھے بتایا کہ دالر کے ریٹ یہ بہتر ہے یہ بھی نہیں پتا کہ مولے کے اندر دالر کے ریٹ پرائز پرائز گالچینی کا ریٹ پرائز وہ سوکے اٹھتے ہیں آفید آجاتے ہیں آفید آجاتے ہیں اور کھان صاحب میں ایک گل منا سے اگر 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 انتظار کر رہا بھائید بھائید خان صاحب خان صاحب سوکے سوکے گولنے کے چلانے کے بھائید اور اس کے بعد جو آپ آپ نے اس مولت کا حشر کر دیا آپ کا وزیرہ جسیس کا نوٹس لیتا ہے وہ اگلے دن بزار میں نہیں ملتی وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے ڈھیک ہے تو یہ دعا کرو کہ مفلیدہ سب سے سب سے سردیاں آریا ادھے مہنگی ہوتی ہے اسی آپ کی مہنگی ہوتی ہے سب سے اہم اور ضروری باتی ہوتی ہے وہ دون چیزیں ہوتی ہے سب سے اہم تعلیم اور دوسری لوگوں جو آپ نے تباہ کرتی ہے چلیں میری بات تو سوئے اگر آپ نے تباہ کرتے تو سنے سب سے پہلے تعلیم ہوتی ہے اور دوسری جو سب سے ضروری ہوتی ہے وہ سہت وہ دونوں تباہ ہو خان صاحب نے یہ دونوں آج بھی آج بھی دیکھیں آج بھی 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 دو چیزوں کا خان صاحب نے وضع کیا دونوں تباہ کریں اور تلیم کا تلیم آپ کہہ رہے ہیں تباہ ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں تلیم درست ہوئی ہے کیسے وہ ایک نظام تلیم لے کیا وہ بھی فرائیڈ ہے سعجی سعجی پائنس و نمبر سعجی پائنس تلیم میں ایک بات کر رہا ہوں کہ نصاب ایک لے کہاں پہ کس نے کہای ہے ہمارے سکولوں میں یہ صرف زبالی کاغ چلے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں آل مور سکول دیسی کلونی اس کا جاہ پر نصاب چیک کریں اس کی میری بیٹی باہ پہ پڑھتی ہے ہم نے اس سے جب وہ پرائیویٹ کیا وہ پنجاب تیکس پڑھ پنجاب بکس جب ہم پرائیویٹ پرائیویٹ بکس لیتے تھے اس وقت ہمارے بکس آتی تھے چار سے پانچ ہزار پہ کی ابھی ہمارے بکس آئی ہیں ایک ہزار پہ کی ٹھیک ہے وہ کس میں سے ایک ہزار پہ کی ہوئی ہیں پنجاب ٹیکس پڑھ لگے آج صبح جاگے چیک کر رہے ہیں اور دوسرے اساس سکول ہے اے پلس سکول ہے اس سے جاگے چیک کریں وہ ٹیکس پڑھ کی طرف آرے ہیں انہوں نے بہت سارے نصاب ٹیکس پڑھ پہ دین میں ایک نظام تلیم خان صاحب لے کیا ہے دوسرا نے بولا تھا صحیحت کا ٹیک ہے پوری یہ جو ہے نظام تلیم اس کے اوپر میں علاقہ سے پرگرام چلیں گے اس میں آپ کو بلاو گا کوئی بلا کہ آپ کو بتاؤں گا کون ساں پرگایا ہے کون ساں نظام تلیم کے لئے خان صاحب نے نظام تلیم کے لئے پچھلی گوروڈ میں انہوں نے اتنی کوشش نہیں کی انہوں نے صحیح کی ملوگ اچھا پہ ٹائم نہیں ہے ایک نظام تلیم مجھے یہ بتائیں ایک نظام کتنی دوری ہے ہائی نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے اچھا چھوڑا اعلان کی ہو گا ہے وہ کتنی دور ہو گیا کچھ دن ہو گیا کچھ دن کی تو نہیں مہینہ ڈیٹ ہو گیا مہینہ ڈیٹ ہو گیا پہ اللہ کے بلد ہے مہینہ ڈیٹ میں کوئی تلیم تو تو جی دیل خریدنے پر ایک ساں ایک ساں ایک ساں وہ کتنی دن ہو گیا وہ اگر یہ نہ 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 کیا تو مہینہ ڈیٹ میں نے پہتا مجھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے اس میں نہ 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 کیا تو میں اچھے پروغرام کی ہوں جوشل پجاہ بیار ٹکس بورڈ نہیں پڑایں گے مہین وہ باوار کر ہوں گا کہ ائیے خوس لیک ہے سر ایسے نہیں گز آپ ہوتا ٹکرانہ چاہیہ ہیں آپ اسے ٹگرانے جن کے س pests یہ کوئی آرمنھ نے اپر سے نافذ کروا پڑ Eye انہوں نے ناپس کر دی ہے ایسے نہیں ہیسے دی ہے ایڈیو کو ایو کو سیو کو یہ جا پہ جا پہ جا پہ ایک زیادہ ڈیو کو انہوں کو ان کو انہوں کو ان کو وقت بتا دے انہوں نے اسٹریکشن دے دی ہے اسید کے بارے میں آج بھی آج بھی آج بھی ہسپیٹل باندھے آج بھی داکٹریں فجار کرتے ہیں آج بھی جو سٹاث ہے پہر میں سٹاث ہے پہلے گریب بندے کو دس ویسر پر کی پرچیع پر ہیسا رہا بہت بوسیقا آپ پورے ایشیا میں پورے اسیا کے بارسگیر پورے بارسگیر پورے ڈیان میں؟ بایڈ ہوا وقت plicity میں ملکوں کو وقت کسی ملک میں اتنی مبنی بڑی اواسیíve google ڈروڑ میں کام رہا ہے لیکن ایشیا میں اتنی بڑی اواسنان Evangوب트�rasitاروں کا خسائلہ بادی پورے پنیاگ کی بنتی میرے گے اس ڈیانی کو بے چنگانا دیارے میں بڑی رائے ہوا چکے ڈی کارٹ ہی اس کا صحت کاٹ دیکھے جب ہوگا پھر مچھیں گے ہوگا بنا گئے اس کا علاق ہوگی ہے میہ میں بات کر دیکھیں پہلے سیسٹ تو پہلے ہلے ہوگی ہلے آہا ہر چیز کا پہلے بات کی ہے پہلے بات کی ہے پھر کام ہوگیا ہیں ایسا نے اگر پہلے بات کی ہے پھر وہ کام ہوگیا اس کے کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہی یہ کام ہوگیا ہے خان صاحب نے کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ خان صاحب government سے نہیں دے گے خزانے سن دے دے یہ کیا یہ ٹینک خان صاحب کے اپنی سوچ ہے انہوں نے کیا کیا اب یہ پوچھے نا کہ اتنی بڑی امونٹ آپ نے پورے پجاب کو دے کہاں سے دی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس اتنا کون سا خزانہ تھا کہ آپ نے پورے پیسے آپ لوگ تو دس دس لاغ کو دے ہم لوگ پر اسواق دیو نا کہ ہماری سب پلانر آپ کا یہ سوال کریں جو ہماری تعلیف میں ہو سنیں نا آپ کا یہ دس لاغ آپ نے ہر بندے کو دی ہے اتنا پیسہ آیا کہاں سے آپ کا یہ کوئیسن میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ پیسے کہاں سے آیا خان صاحب نے ہر بندے کی انشورنس کی جی ہے صحیح اس سے پہلے کی گورنمنٹ کر سکتی تھی ہمارے پاس موجود تھی انشورنس کمپنیاں موجود تھی پوری دنیا کو علاج کرتی ہے وہ انشورنس کمپنیاں ہی کرتی ہیں صحیح اس پہ ہماری اتنی انویسمنٹ نہیں ہوئی جتنا ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ جب وہ لوگوں ہمیں اتنا بڑا بزنس ملے اور جتنا بھی وہ بزنس میں ہے وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ پھر ہمارا سٹیٹ بینگ میں جانے دیکھے 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 بندہ جہاں پہ رہتا ہو وہاں پہ بات کرتا ہو اچھا لگ ٹھیک ہے اب آپ دیکھے 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 صحت کے لئے یہ دازل ہے کہ صحت کے لئے دیکھے کوئی کام نہیں ہوا اتنی بڑی جگہ ہے صرف ایک سیوال ہسپتال ہے جنبی کہ کئی تو یہ سوری ہے میرک میکنے سوری کو سورج ہوا ہے بیان اگر صاحب نے کہا کہ یہ کارٹ پوری نہیں کسی صرفکاری حسپٹل میں چلیں کسی بھی مہنگی حسپٹل میں کسی بھی مہنگی حسپٹل میں کسی بھی مہنگی ہے تو بھئی جب سے بھئی چلتا ہی نہیں ہے بھئی چلتا نہیں ہے انا بھئی مختلف آخری ہے اس کا گار میں آپ کو چلاوں بھئی تھیس کریں وقت آدم پندل لکھیں گے ہاں بتائیں گے میں آپ کو چلوا کے جاتا ہوں آخر پہ یہ آپ جس حل کس ہے پی پی ترونجہ اور این ایسیس ہے اور گجرہ والا سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ دورو مہمانوں کا ملکہ تین سالوں میں گجرہ والا میں کون سی نہرے بھی آئی ہیں کہ جو آپ لوگوں نے اس علاقے کے لیے شہر کے لیے کیا ہو کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے مکمل کروایا ہو تین ساڑھے تین سالوں میں صرف علانات ضرور ہوئے صرف علانات وہ تو شباشیر دوت کے بھی کچھ علانات ہوتے تھے کچھ بن جاتے تھے یونیورسٹر کے علانات پہلے بھی ہوئے اب بھی تین سال سے کبھی آپ کا گورنرل پنجاب آکے کرتا ہے سربل صاحب اور کبھی وزیراعلا آکے کرتا ہے علانی وہ پنڈ رکھ دیا ہے وہ پہلے بھی پنڈ رکھ لے پھر چلے جاتے ہیں کبھی مینی سیولہ سپیڈل کی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت سارے ہم خواب دیکھتے آیا ہے سڑکوں کا برا حال ہے کورا کر کر ڈیجزہ کیوں میں بلدیاتی نظام تھا وہ آپ نے تباہ کر دیا اب گورن میں کوٹ کو کمپے آپ نے بہار کر دیئے یعنی کوئی سسٹم آپ نے رہن ہی نہیں دیا حشہ نشہ صرف آپ نے لوگوں کو نوازنے کے لیے آپ نے لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے تین سال میں سارے تین سال میں اس گھنے والایا آپ نے پی پی تربنجا ناسی کے لیے کیا کیا یہ دیکھیں یہ جو آپ نے یہ جو آپ کا قویسچن ہے یہ پرسنیلٹی پرٹ کرتا ہے دیکھیں میں ہوں جنرل سیکٹی یو سی تھی اس کا جی جی میں نے اپنے حلکے میں آپ نے اس کی کی بتایا میں اس کی بتاتا ہوں اپنے حلکے میں ہمارا بھی تک کوئی ناہم بھی تھا نہ ہمارا ہمارا ہمارے تھا لیکن میں نے اپنے حلکے میں کم سے کم چار سے پانچ کروڑ کا کام کرویا ہے کہاں پہ ناہم بھی تھا ہمارا تلخ Peruڑ ہمارا پکا پہ پوزích وہ نے نون لیگ نے کروایا کیا نون لیگ نے آدھا چھوڑ دیا تھا اس کے آدھا چھوڑ دیا تھا آپ جاں کے چیک کریں دیکھیں اس کے ماری تکتی لگے ہوئی ہے ٹھیکا تکتیوں ہوں اس کے مارے تکتییں دراغیاں گے ٹھیک ہے تکتیاں ہوں اٹھیں لگے آپ کو اتنا ہے اس مجھے اور ایک تختی ایک تختی ایک تختی رائن کے ساتھ بھی وہ پارکمن لگا تھا اس کے بعد پھاتک سے پہتک سے پھاتک میں پراس کرتے ہیں جب سے پاکستان پنا تھا وہ بھی نونلیگ کس نے نونلیگ کہتی ہے ابھی بنوائے ابھی نونلیگ کیسے پڑھوں نونلیگ ساڑے کام کروائیں اگر پاکستان تحرکہ انصاف کے دور میں نون لیگ کرواتی ہے تو پھر ہم سارے کروائیں پھر ہم سارے کسی ملسونوں کروڑائیں ہمیں کچھ فند دیا م نیم پی ای پی اے کو آنیا دیکھوا دی اچھا ای م نیم پی اے پی تی اے کے اور نون لیگ نے فند دیا پی تی اے کے ای ایم پیرہ رہے۔ یہ کامل سرس کی بات ہے ایسے وہ کیا سا سکتا ہے، لیکن کو مہرمیٹم آرہی ہے اہمین ایپی ایم آ رہا ہے یعنی یہ یہ ٹکٹ اورڑ رہا ہے انہوں سے ہمارڈ لے کے آئیے ہیں اچھا زیادتی نہیں ہے وہ جو روڑ ہے نا میری بات سوڑھا نا وہ جو روڑ ہے نا وہ جب پاکستان بنا تھا تب سے وہ روڑ نہیں پناتا ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم راپالی شرکی میں گیس لے کے کیے ہیں بڑی ساری جگہ پہ جو ترگیر روڑ کیے اس کے ساتھ جو جندیاں گیس ہمیں گیس جدانے کے تو ملی نہیں ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے گیس کا زندگی میں بہت رکھانے کا جاتا ہے اس سال اس سے بڑا بہت رہا ہے آپ کے مزیرے گیس ستوالہ ہی بھائی ابھی جو آپ راشن پر کہہ رہے ہیں گجران ابھی آپ پھر زندگی پہ پہنچ گے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسنیلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں ہم راپالی شرکی سے کام کر رہے ہیں میں جنس ایکٹری ہوں راپالی شرکی سے کام ہو سکا میں نے کرایا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پی پی ترونجا کی اس طرح ہمارے دوستوں کے پاس زمیدہ رہی ہے اور پی ترونجا وہ کام کروا رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ نہیں کروا رہے ہیں اسی طرح این ایٹی کی اس دوستوں اس میں ایک اور بات ہے وہ بھی کام کروا رہے ہیں دیکھیں چلٹرن ہسپیٹل کے لیے آپ نے دیکھیں ہم آپ نے چلٹرن ہسپیٹل کے لیے وہ ہی گجران بھائی لے کے آرہے ہیں گجران بھائی لے کے بجائے پی ترونجا آپ کے چاہ رہے ہیں کہ یہ آئے ہیں ہاں راہوال انڈیا ہے یہ پورا گجران بھائی لے کے آئے ہیں یا موٹر ویڈر یا پول جترین پروجیکٹ لے کے آئے ہیں یہ ساری اللہ حافظ ہے اللہ حافظ ہے چلو پتہ چل دے گا چلے ایسا ہوتا ہے آخری بات ہوتا ہے اس میں کہیں ایسا ہوتا ہے آخری بات آپ سے ایک بات آئر کر دیں آپ نے ایک دوست کا ذکر کیا آپ کو ٹکٹ دی جائے اس پہ نہ سنے ان کو تو چلو ٹکٹ دی دی پال دینے ایک اور نظریاتی کارکن تھا خوشی گجر آپ کا آپ نے چھے سیٹے کنٹرومنٹ بورٹ میں جیتی ہو بڑے ڈوڑشو اور پیٹے لیکن اس نظریاتی کارکن کا کیا قصور تھا کہ آپ نے چھے سیٹے جو ہے ایک طرف دو آزاد میدوا دو نو اور ایک آزاد میدوا جو نون لی کام آئے یہ آتا ہوتا ہے اس کو وہ جی جاتا ہے یہ وہ وہاں پہ آپ نے نظریات کہاں گے آپ کی پارٹی سے محفت آپ کی وفاداداری کہاں گے سب سے آخر پہ اہم قویسٹن یہ ہے کہ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دیکھیں یہ سارا معاملہ ہوگا اس پہ عمران خان زریادر کا کوئی روڑ نہیں یا عمران خان نے اوپر سے کال نہیں کی کہ آپ نے عمران پہ ایک کو ٹکٹ نہیں دینی آپ نے خوشی گجر کو دینی ہے یا عمران خان نے کسی کو کال نہیں کی یہ ہمارے سیاسی روائی ہیں یہ ہمارے سیاسی روائی ہیں جو انتہائی چیپ ہیں ٹھیک ہے میں ہوں تا کیم آپ کو تعالی ہوں بے شک وہ پی ٹی آئی کی ہیں بے شک وہ نولی کی ہیں یہ ساری مفاداد کی جانگ ہے ٹھیک ہو گیا آپ اسیس کو کرنم کرتے ہیں بلکو کرنم کرتے ہیں ایدے سیاسی ورکر میں اس کو کرنم کرتے ہیں بلکل اچھی روائی آگ نہیں بلکل اچھی روائی آگ نہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہمارے الیکشن پاسٹی ورکر کے ساتھ حداری ہونی چاہیئے محبت ہونی چاہیئے ان کو ابراج کرنا چاہیئے ٹھیک ہوگی آخر پر آپ یہ بتائیں یوتھ ونگ جماعت اسلامی کا اور جماعت اسلامی گجرہ والا آنے والے بلدیاتی انتہاباد یا قومی انتہاباد میں برپور اپنے نشان برپور طریقے سے نظر آئے گی اور کیا ہمیں کامیابی نظر آنے کی توقع ہے جی انشاء اللہ اللہ سعج العق صاحب نے نیا وین دیا ہمیں دوزار کتیس تک کہ اپنا نشان اور اپنے پر ہم لوگ الیکشن لڑنا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اس دفعہ سیٹے بھی نکالیں گے اور اقتدار میں بھی آئیں گے ملک اندر تقدیلی لے کر امران خان صاحب نہیں امران خان صاحب تقدیلی لائی دی ٹھیک ہوگی ناظرین آج جو میرے مہماد میاں راشر صاحب امران خان صاحب اور ان کے ساتھ محمد آسف یوسف صاحب شکریہ مجھے دیتی اجازت امید ہے کہ ان دونوں ازاد کی گرتگو آپ کو پسند آئے گی فیصلہ آپ نے کرنا ہے مجھے دیتی اجازت اگلے مزام تک کے لئے اللہ حافظ